ہلو اسلام علیکم کیسے آپ کو بھومی کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے میرے چینل کو لائک شیئر ہو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کو میرے نئی ریسپیز ملتی رہیں میری ریسپیز زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ سادھا ہوں ایزی ہوں تاکہ آپ ایزی گھر میں بنا سکیں اس کے اندر جو چیزیں جائیں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے اس میں آٹا لیا ہے جو نورمل آٹا ہوتا ہے چککی کا گھر کا دو کپ لیا اور ایک کپ میں نے اس میں میدہ لیا ہے دو کپ آٹا ہے اور ایک کپ میدہ ہے دو اس کے اندر میں انڈے ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون میں اس میں گی ایڈ کروں گی اور دو ٹیبل سپون میں اس میں اویل ایڈ کروں گی شگر میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون اور سالٹ کو کروں گی ون فورت تو سب سے پہلے ہم اس میں چیزیں سارے ملا دیتے ہیں اس کے اندر میں ممت ایڈ کروں گی ون فورت شوگر میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون دو میں اس میں انڈے ایڈ کروں گی سپون نواز اچھ کچھ کچھ سپون سپون کچھ 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 ویسے یہ بچے چھوٹے بچے ویسے بھی ان کو خالی بھی وہ شوک سے کھا سکتے ہیں ایسے ہی چائے دودھ کے ساتھ یہ دیکھیں وان ٹیبل سپون اس میں گی ڈالا ہے وان وو ٹو ٹیبل سپون میں اس میں آئل آئٹ کھار دوں گے اب میں ان جیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی ہاتھ سے میں اس کو مکس کر کے اچھے سے پھر میں آپ سے ملتے ہوں یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو گندنے پانے کے ساتھ جتنی رکوائرمنٹ ہے اس کے حساب سے اس کو گھون لیں اس کو بلکل ایسے ہی آپ نے گھوننا ہے جس طرح آٹے کی طرح گھونتے ہیں ہم آٹا گھونتے ہیں گھر کا ساتھ میں اس کے اندر آٹا اس لئے ایڈ کیا کہ پیور وائٹ جو ہے وہ وہ اچھا ٹیسٹ نہیں دیتا اور وہ ہیوی بھی فیل ہوتا ہے گھر میں یہ مزے کا بھی بنتا ہے اور اس کے اندر پھر فلیور بھی اچھا آزت ہے دیکھیں مجھے پانی کی زورت میں اس میں وہ ایڈ کروں گی اور پھر میں اچھے سے ڈو کو مکس کر کے پھر میں آپ سے ملتے ہوں دیکھیں ڈو کو 10 سے 15 منٹ ہو گئے تھے اب ہم اچھے ہاتھ سے بھی گھون لیں گے اسے کر کے جتنا اچھے سے آپ اس کو گھون لیں گے اتنا اچھا یہ ڈو تیار ہوگا اور اتنا اچھے پراتھے بنیں گے بلکل کرسپی اور مزیدار میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرئب کرنا نہ بھولیں اور میری ریسپیز کو بھی لائک کریں اور کومنٹ کریں اور مجھے بتائیں اگر آپ کچھ نیو بھی چاہیے آپ مجھے بتائیں پھر میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی یہ دیکھیں میں اس کو 3 سے 4 منٹ اس ہاتھ سے اچھے سے گون لوں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا ضبادس یہ دیکھیں کتنا ضبادس میڈے اور آٹے کا دو تیار ہو گیا میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی 1-2 hours کے لئے آپ اس کو 1 day بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی دعوت ہے کچھ بھی آپ نے breakfast اچھا نہ رہا تھا آپ اس کو 1 دن پہلے رکھ سکتے ہیں میں چینل کو لائک شیئر ضرور کریں ملتی ہوں 1-2 hours کے بعد پھر میں ہم اس کا next step کرتے ہیں دیکھیں دس پہ تیار ہو گیا میرے 3 کپ آٹے میں تو اگر آپ اس کو بڑے سائز کے بنائیں گے تو میرے خیال سے یہ دس ہے تو 5 بن جائیں گے تو چلیں ہم اس کو بیلنا سکھاتی ہوں میں اس کو 4 پریقوں سے آپ کو بتانا سکھاؤں گی 4 ways سے کہ 4 پریقوں سے آپ کیا سے بنا سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم اس کو لیں گے تھوڑا سا ڈسٹ کریں گے صافٹ ہارٹ سے ہم اس کو اس طرح کر لیں گے دیکھیں ہم اس کو تھوڑا سا بھیل لیں گے دیکھیں گول روٹی بھیل لیں اب ہم اس کو آئل لگا دیں گے مگر گین ہو تو زیادہ اچھا ہے دیکھیں جیسے آئل لگا کے اسے اوپر آٹھا ٹسٹ کریں گے تھوڑا سا اور کسی بھی چھوڑی سے اس کی نوک کی مدد سے اپنی اس کو ایسے کٹ لگا لینا ہے سٹریپس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو فولڈ کر لیں گے ایک لیئر کے اوپر ہم نے دوسری لیئر چھڑا دے رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کو یوں پکڑ کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو رکھ لیں گے دیکھیں گول روٹی بنائی اوئل لگائیں گے اسی طرح اوئریاں گی جو بھی آپ کے پاس اس کو پراتھا دسٹ کریں گے اور اس کو ہم یوں کر کے فولڈ کر لیں گے یوں اٹھائیں گے اس طرف سے وہ یوں اٹھائیں ایسے اور ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوسرا طریقہ چکور پراتھا بنے گا دیکھیں یہ دیکھیں 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 اس طرح ہم آپ کو فائنل والا بتائیں گے دیکھیں بلکل باری کس کو ہم رول کر لیں گے سائدے بند کر لیں اس کو ہم نباس آ جتنا ندبہ ہوگا اتنا زبدستہ اس کا لچھی آئیں گے پراتھے میں یہ دیکھیں وہ پکڑیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چاہت تریقے کے پراتھے میں نے آپ کو بنایا سکھا دی ہیں اب ہم ان کو فائنل لک دیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پہلا پراتھا تیار ہو گیا اس کو پہلے میں آپ کو چکور بتا دیتی ہوں باقی پراتھے تو سیم ہی ہوتے ہیں یہ چکور کو ہم کیسے بنایں گے یہ دیکھیں اس کو ہوں بس صافت ہاتھ ساتھ میں اس کو بیل لے کیونکہ یہ بہت صافت ہے یہ بہت صافت ہے یہ بس صور پڑیں گے اس کو ہم بس ایسے ایسی ہمیں بس بخواب نکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پھول دیں گے وہیں لکھائیں گے زیرہ وہی لکھائیں گے ہم چلا گیا جکو ہرائے پرا تھا دیکھیں زبردستے پراتھے تیار ہیں میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو میرے نئی ریسپیز ملتی رہیں ملتی ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ